خلص صاحب جب ہم نے لیبریری کی بات کی ہے تو سیدی کی لیبریری بہت بڑی تھی ان کی بہت ساری کتب تھی اور پھر ان کا کمرہ تھا جہاں تک ہماری معلومات ہے کہ اس میں بھی آگ لگی اور وہ بھی بات میں بچائی گئی جہاں تک لیبریری کی بات ہوتی ہے تو لیبریری کی جتنی بھی کتب تھی وہ نہ جانے اس وقت کہاں ہے اور کہاں پہنچ چکے دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہیں نا جماعت کی طرف سے بھی اس گھر کے تمام معاملات اتحافظ ملنا چاہیے تھا اور آپ بھائیوں کی طرف سے بھی کیونکہ آپ کا یہ احساسات ہے یہ ایسا کیوں ہوا اور کیوں لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں یا آپ مد ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک ہے لیبریری ہے لیبریری حیدر فاروق نے چوری کر لی ہے لیبریری حیدر فاروق نے چوری کر لی احمد فاروق صاحب امریکہ سے آئے ہوئے تھے اور یہ اچانک آئے ایک دن اور آکے انہوں نے کہا کہ جی لیبریری چوری ہو گئی اور میرا نام لیا کہ خالد فاروق نے یہ لیبریری جماعت والوں کو چوری کروا دی اور اور نے جا کے دکھا دیا نام کے دیکھا تو ساری علمانییں خالی تھیں اور تمام کتابیں اور ایک ایک چیز ہمارے والد کی وہاں سے غائب ہوتی اس کے بعد یہ گئے ہیں خواجہ حارس جو آج کل ہیں میرے خالد فنجاب کے ٹارڈنجل لہنے رہے ہیں وہ ریسیور ہیں اس لیبریری کی یہ کوٹ کی کچڑی میں تھی یہ خواجہ حارس کے پاس گئے کہ جی لیبریری چوری ہو گئی میں نے خواجہ حارس کے پاس گیا اور ان کو جب میں نے بتایا کہ جی اس طرح ہوا تو انہوں خواجہ حارس نے مجھے بتایا کہ حیدر فاروق آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ لیبریری چوری ہو گئی میں نے ان سے صرف دو سوال کی اور میں مجھے پتا چل گیا کہ یہ شخص نے چوری کی ہے اور یہ مجھے بیوکو بنانے آیا وہ کرتے ہیں کہ اگر میں تیسرا سوال کرتا تو یہ میرے آفس میں بیٹھا واقع بھول کر لیتا کہ یہ لیبریری میں نے چوری کی لیکن میں نے نہیں کیا کہ یہ چکنہ ہو جائے اس کے بعد یہ شخص مجھے ان کے ایک دوست ہیں پیر ایسر رشید صاحب سینر وکیل ہیں ان کے پاس لے کے گئے اور وہاں پہ سارا قصہ کہانی بیان کی اس کے بعد انہوں نے کہ کیا کرنا چاہیے انہوں نے مجھے کہا پیر ایسر رشید صاحب نے کہ آپ کل آئیے گا میں کل آپ سے بات کروں میں اگلے دن گیا تو انہوں نے یہ بات کہ کہ دیکھو یہ تمہارے بھائی نے میرا یہ دوست ہے پر اپرانہ لیبریری اس نے چوری کیا کیونکہ وہ فوجداری وکیل ہے ان کو آدمی سے بات کرنے سے پتا چل جاتا ہے کہ کون مجھے بھوٹ لیا انہوں نے کہا کہ یہ بے خوب بنالا تم لوگوں کے اس نے لیبریریٹی چوری اس کے بعد خیدہ ہاریس نے ان کے لیبریریٹی چوری کا نسرہ تھانے میں کیس درج کر آیا اور میں نے اس کو پرسوں کیا وہ جو کیس درج کروایا ہے فیئر کٹوائی ہے جی وہ کس پہ کروایا ہے میں آپ کو اسی لیے بتاتا ہوں کہ ایسے چھو جو اس وقت تھا ڈاکٹر پتاں مجھے نام یاد نہیں رہا اس نے میرے گھر میں میرے پاس آ کے کہا کہ ہم نے پوری تحقی کر لیا لیبریریٹی حیدر فاروق نے چوری کیا اور آپ اس کو نامزد کریں تاکہ ہم اس کو اس سے تختیش کریں ہم نے اس کے کہنے پر بقائدہ تحرینی طور پر اس کو نامزد کیا ہے وہ دن اور آج کا دن میں آئی جی کے پاس جا چکا ہوں کہ جی آپ اس کو ایرسٹ کریں اور اسے تختیش کریں لیکن کیونکہ اس کے پاس سینئر پولیس افسران تاویز گنڈے کے لیے آتی اس نے اپنا انفلینس استعمال کیا ہے اور پولیس اس پہ ہاتھ نہیں ڈالتا یہ کہتا ہے کہ میں نے چوری کیا میں پولیس کے پاس شامل تختیش ہوں انہیں کے تیار ہوں میں پولیس کے مار بھی کھاؤں گا اور گے بھی پولیس شامل تختیش ہوں یہ بھی مار کھائے دونوں کو مار پڑے گی اپنے آپ دودھ پا دودھ پانی 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 یہ باتیں جو ہیں یہ اس خاندان اور سیدی کے گھر کے لیے یہ بہتر نہیں ہے دیکھیں ہمارے والد کی انتہائی قیمتی چاہیے ہماری قیمتی لائبریری جس نے چکس طرح جنگے نا جماعت کے لوگ صورتحال یہ ہے کہ یہ آپ کے گھر کا تنازہ جو ہے یہ سمجھ لے کہ جماعت سلامی کے لیے یہ جو آگ اٹھی ہی ہوتی نا جیسے یعنی آگ کے لیے بیٹھ میں جماعت سلامی آ رہی ہے تو میکن مقصد مقصد ہمارا یہ ہے کہ اس تنازے کو حل کرنے میں آپ بہن بھائیوں نے کردار ادا کرنا ہے دیکھیں جماعت سلامی کو آپ نے گئے ہیں آپ نے اسے درخواست کی وہ دوبارہ آ گئے ہیں لیکن اصل اس کی وراست تو عدالت سے ہوگی اس کے معاملہ تو عدالت میں پڑے ہیں اگر آپ بہن بھائی اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں گے تو یہ مسئلہ حال ہوگا ورنہ جماعت سلامی کے بس کی بات نہیں اس مسئلے کو حال کر سکے اگر ٹرسٹ بھی آپ نے بنایا ہے ہبا کیا ہے لیکن اس کے باوجود آپ کے نام پہ ابھی کوئی وراست نہیں ہے اس کا کوئی قرونی جواز نہیں بن رہا تو آپ اس کے مطلق اپنے بہن بھائیوں سے اکٹھا کر کے یا ان کو ایک جگہ پہ اٹھا کے یا ان کے دوستوں کو جو آپ کے والد صاحب کے دوست ہوتے ان کو اکٹھا کر کے کچھ انسلہ کرنا چاہ رہے ہیں جہاں تا کہ اکٹے بیٹھنے کا تعلق ہے اگر اکٹے بیٹھ کے مسئلہ یہ حل ہو سکتا تو ہمیں کوٹ میں جانے کی کیا جب ہوگا جہاں تا کہ حیدر فاروق کے ساتھ بیٹھنے کا تعلق ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ شخص انتہائی بد زبان یہ شخص اتنی گندی زبان بولتا ہے کہ وہ زبان آپ کو اس بزار میں بھی سننے کو نہیں ملے گی جو یہ اپنے بہن بائیوں کے خلاف اور جو اپنی ماں کے خلاف استعمال کرتا تھا اس شخص کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں ہو سکتی جس کی وجہ سے ہم پوچھیں گئے گئے جہاں تا کہ معاملے کو حل کرنے کا تعلق ہے معاملہ ہماری طرف سے تو یہ مطلع حل ہو چکا انہوں نے آپی کے پوروران میں یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس گھر کو شرعی طور پر تقسیم کر دیا لہٰذا ہم نے اگلے دن صبح اس گھر کو تقسیم کر دیا ہے اور ان کا حصہ تینوں کا حصہ الگ کر دیا ہے اپنا حصہ الگ کر دیا اب صرف اتنا سا معاملہ رہ گیا ہے کہ کورٹ کمیشن مقرر کرے اور دونوں حصوں پر پیمائش کر لی جائے اگر ہمارے پاس زیادہ حصہ ہے اور ان کے پاس کم حصہ ہے تو ہم ان کو جتنا بھی حصہ بنتا ہے ہم دیں گے اور اگر ان کے پاس زیادہ حصہ ہے اور ہمارے پاس کم ہے تو جتنا حصہ ہمارا بنتا ہے یہ دیں دیں اور یہ معاملہ یہ آپ کی بات صحیح صحیح ہے کہ یہ معاملہ کورٹ میں ہوگا لیکن کورٹ میں معاملہ یہ اس طرح ہوگا کہ اس کو جب آپ سب لوگ راضی ہوگے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تو کورٹ کی طرف پھر ہی آپ موگ کریں گے میرا مقصد ہے کہ یہ تو ساری چیز سامنے آ رہی ہے چار کنال گیارہ مرلے جگہ اور اس کی تقسیم کار بھی موجود ہے اس کا یہ نقشہ بھی موجود ہے جس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو تقسیم ہونا ہے یا کر دیا گیا جہاں تک یہ دیوار یہ آپ نے دیوار بنائی ہے یہ دیوار موجود ہے جس کو آپ تقریباً یہ کتنی اراضی بنتی ہے یہ تقریباً دیڑ کنال بنتی ہے یعنی کہ وہ تین بھائیوں کے لیے آپ نے یہ جگہ مقصود کر دی مقصود کر دی ایک گیٹ دے دی ہے اور ان کو جگہ دے دی اور وہ جب عدالت کی طرف سے وراثت کا فیصلہ ہوگا اس کی توسیح کر دے عدالت وہ اس کے ان کے نام پر یہ ٹرانسفر کر دی جائے ہمارے نام ٹرانسفر کر دے یعنی کہ اس جگہ کے اندر جو یہ دیوار اب کر دی گئی ہے یعنی کہ دیوار کرنے کے بعد آپ نے وہ معاملہ جو تھا حصے داری کر دی جو وراثت کا اس کا ایک جو حصہ تھا وہ حل ہو چکے اب ایک حصہ رہتا ہے عدالت عدالت جب فیصلہ کر دی تو آپ کی راہے میں کیا ہے کہ آپ عدالت کی طرف بڑھنے کے لیے کوئی قدم اب اٹھائیں گے اس مسئلے کو کسی حالت میں عدالت کی طرف ہم جا رہے ہیں بالکل جا رہے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس معاملے کو حل کے لیے جائے تاکہ ہم اور جماعت یک سوئی سے اپنا ٹرس فائن کر سکیں اس گھر کو رینویڈ کر سکیں جس کو بھی ہم نے ابتدا کر دی ہے اور تاکہ یہ اپنے حصے کے بلہ شکرت غیر مالک ہے ہم اس پر ختم کوئی انٹرفیئر نہیں کریں گے کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہوگی ہماری طرف سے یہ میں آپ کے سامنے ٹی بی بیلان کرتا ہوں اور نہ یہ ہمارے حصے میں مداخلت کریں کہ آپ کا مسئلہ بھی اسی طریقے سے حل ہوگا کہ اگر جن جن کے حصے ہیں جن کی براستیں ان کو مل جائیں مل جائیں اور اس کے بعد وہ لوگ چاہیں تو ٹرس میں شامل ہو نہ چاہیں تو کوئی جبر تو نہیں جبر نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم یہ اللہ کے نام پر وقت قائم کرنا چاہتے ہیں ہم کسی کا حصہ مار کے یا کسی کا حصہ چھون کے ٹرس قائم نہیں کرنا چاہتے ہیں نہیں دیکھیں بلکل یہ تو اسلامی طریقہ کار بھی یہی ہے اور نبی کریم نبی کریم کا یعنی کہ جو ہمیں حدیت کی گئی اس بارے کے اندر اگر مسجد ہے تو مسجد وہ کس طریقے سے یعنی کہ قائم کیا جاتا ہے وہ سارے طریقے ہمارے پاس موجود ہیں بلکل اس لیے اور لازمی ہے کہ جماعت سلامی کے اکابرین بھی جو ہیں وہ کوئی جبر کی پولیسی لے کے نہیں یہ اب کارکنوں کو بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ بہن بھائیوں کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں جس کی وجہ سے جماعت سلامی کی قیادت جو ہے اس سے بھی پریشانی ہے وہ بھی آزبائش میں مختلع ہو گئی وہ بھی آزبائش میں مختلع گئی ہے اور جو آپ نے کہا کہ ان کے کارکن اور ان کے ارکان اور تمام لوگ جو ہمارے والد کے ہم درد ہیں وہ انتہائی مسترک ہیں انتہائی پریشان ہیں بہت پریشان ہیں ہماری وجہ سے تو ہم تو اس مسئلے کو بلکل حل کرنا چاہتے ہیں اور ہماری طرف سے تقریباً یہ مسئلہ حال ہوگا اب صرف عدالت سے ہم توسیق چاہتے ہیں عدالت سے توسیق اس کے لئے بھی آپ کو آگے آنا ہوگا اس کے لئے ہم جا رہے ہیں ہم کوٹ میں انشاءاللہ جلدی اگر آپ ٹرسٹ قائم کر رہے ہیں تو ٹرسٹ کے اندر بھی وارسان جب تک لکھ کر نہیں دیتے یا وارسان کے نام پر وہ جگہ ٹرانسفر نہیں ہوتی تو اس ٹرسٹ کی بھی کوئی پوزیشن نہیں تو گئی لیکن کیا کچھ نہیں اس لئے نہیں کیا کہ کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا دیکھیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ کارکول کہہ رہے ہیں کہ بتریس سال گودھر گئے ہیں یہ جگہ کو جماعت کے پاس ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے بلکل دیکھیں وہ آپ دیکھیں کہ اسی جگہ کے ساتھ ایک مسجد بن گئی جو ہماری بہن نے بیوہ بہن نے بہن نے بنایا اپنے پیسے سے بنائی تو مقصد یہ ہے کہ جماعت سلامی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہاں انویسمنٹ کرنا چاہتی ہے لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتی کہ جماعت سلامی کا وہ فن جو غریب کارکولوں کا لوگوں نے اپنے جیپ کارٹ کی دیا ہے وہ کہیں اس چگہ پر زائر جس کی وجہ سے جماعت سلامی انتہائی محتاط طریقے سے اس مسئلے میں کام کر رہی ہے تو مقصد یہ ہوا کہ اب اگر آپ کے تین بھائیوں کے حصہ آپ نے لیکن قانونی طور پر تو نہیں لیکن جو زمینی حقائق ہیں اس میں اس کو آپ نے تقسیم کر دیا لیکن اس کے بعد جو آپ کی بہنیں ہیں اور دوسرے بھائی جو ہیں وہ کہاں تک آپ کے ساتھ یعنی کہ اس کام میں اب راضی ہیں کہ وہ اس ٹرسٹ میں شامل ہوں گے اور وہ اس کے حصہ دار بنے گے یا ان کو بھی حصہ پلگ دینے کی نہیں جہاں تک تین بھائی آپ کے بھائی جو محمد فاروق ہیں ان کے کہنے کے مطابق کہ میرا اس میں حصہ بن رہا ہے جہاں تھا کہ محمد فاروق کا تعلق ہے میں اس نے کوئی کمنٹ نہیں کوئی کمنٹس نہیں کرنا کرتا تھا وہ ان کا معاملہ ہے اور جماعت کا معاملہ ہے جماعت کا معاملہ ہے جیسے کہ اس میں کہا گیا ہے سید منور حسن کے یہ خط کے اندر کہ جیسے وہ کہا گیا ہے کہ وہ سولہ لاکھ روپے جو ہیں وہ جماعت سلامی سے اپنا حصہ جو ہے وہ وصول کر چکے ہیں اور انہوں نے تحریری طور پر بخائدہ منور حسن صاحب کو لکھ کے دیا یہ بات سید صاحب نے بھی اس کے اندر خط کے اندر تحریر کیا ہے کہ محمد فاروق جو ہیں وہ اپنا حصہ بصول کر چکے ہیں جبکہ محمد فاروق کہہ رہے ہیں کہ نہیں میرا اس میں حصہ ہے اس میں جو بھی ہے جو بھی ہے وہ ان کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں اور وہ کچھ مالی معاملہ چاہتے ہیں اور ہم ضرور کریں گے جماعت بھی کریں گے جن کے ہمارے بھائی ہیں ان کا ان کے جو بھی تکلیف ہے وہ ہماری تکلیف ہے ان کے جو بھی پریشانی ہی وہ ہماری تکلیف پریشانی ہے اور اس کو ہم ضرور حل کریں گے لیکن اس میں یہ صورتحال رہی نا کہ جو بہنوں کا حصہ ہے جو بہنوں کا حصہ انہوں نے اپنا حصہ حباء کر دیا بخواہدہ تحریری شکل میں حباء کر دیا اور ہم میں نے اور عمر فاروق نے یہ اپنا حصہ حق رہت دیا تاکہ ہمارے اگر ہمیں کچھ ہو بھی جاتا ہے دیکھیں انسانی زندگی کے کچھ پتہ نہیں اگر ہمیں کچھ ہو بھی جاتا ہے تو ہمارے اولاد بعد میں کلیم نہ کر سکے اس لئے ہم نے ہماری والدہ بھی اپنا حصہ خبہ کر چکی ہے تاکہ میرے بعد میرا حصہ کوئی کلیم نہ کر سکے اب یہ ہے کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ والدہ نے جو خواہد ظاہر کی ہے ایک طرح وسیعت کی قام اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو آنرد کرنا چاہیے جہاں تک ہمارے والد کی وسیعت کا تعلق ہے ہمارے والد کی وسیعت بھی چوری کرنے گئی ہے جس طرح لیبریڈی چوری کی گئی ہے اس طرح ہماری والد کی وسیعت بھی چوری کی گئی ہے اور اس کے گواہ ماتھے جو اب اللہ کا پیارے ہو گئے میاں تفیل محمد صاحب ہمارے معمول اس کے گواہ تھے انہوں نے وہ وسیعت پڑھی ہے اور وہ وسیعت ہمارے والد کے انتقال کے بعد چوری کر لیا اچھا تو اس وسیعت کا کچھ علم آپ کے ذہن میں ہوگا اس کے میاں صاحب اس کے بیٹنس سے میاں صاحب سے بہت پوچھا گیا میاں صاحب نے بتانے سے انکار کر جئے کہ جب اصل وسیعت ہی چوری ہو گئی ہے تو میں کیوں بتاؤ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسے جماعت سلامی کے عقابرین جو ہیں وہ انتہائی نالا ہیں انتہائی پریشان ہیں کہ یہ معاملہ کسی جگہ پر صلیت جانا چاہیے جس سے جماعت کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچا ہے جماعت کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے آج تک جو کچھ ہوا ہے اس سے جماعت کی ساکھ کو قتم نقصان نہیں پہنچا ہے جو بھی نقصان پہنچا ہے ہم لوگوں کو پہنچا ہے کہ ہم نے اپنے والد کے نام کو آگے بڑھانے کے بجائے اس کو بٹا لگا جماعت کو آج تک کسی نے کوئی بلیب نہیں کیا جو بھی کچھ ہوا ہے ہمارے والد سے انتقال سے آج تک اس سے ہمارے اوپر نہیں دی وہ بات آپ کی اس کا سوٹی سکتے ہیں آپ کی بات